بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کا نام لے کر اپنے لفظوں کا آغاز کرتا ہوں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمرا ہم لوگ مدینہ کے قبرستان میں گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر والوں پر سلام کر کے کہا اے قبر والو تم اپنی خبر بتاؤگے یا ہم تم کو دنیا کے حالات بتا دیں سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے قبرستان سے والیکم السلام کی آواز سنی اور یہ جواب سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے امیر المومنین آپ ہم کو دنیا کی خبر دے دو کہ ہمارے بعد دنیا میں کیا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سن لو تمہاری بیویاں جو تم سے بیوہ ہو گئی تھی انہوں نے شادی کر لی تمہارے مال جو تم نے دنیا سے بڑی محنت سے جمع کیے تھے وہ مال بٹ گئے تمہاری اولاد جس کو تم نے بڑے ناز سے پالا تھا وہ یہ تیموں میں شامل ہو گئی اور جس مکان کو تم نے بڑا مستحقم بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے یہ سن کر ایک مردے نے اپنے ہاں کی خبر بتاتے ہوئے کہا ہمارے کفن پارا پارا ہو گئے ہمارے بھال چھڑ کر بکھر گئے کھالیں ریزہ ریزہ ہو گئیں آنکھیں بہ کر نخصاروں پر آ گئی اور نتھنوں میں سے پی بہ رہی ہے ہم نے جو کچھ آگے بھیجا اسی کو پایا اور جو پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا ہم تو اپنے عمال ہی کے ممنون کرم ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رو جسم سے چھگڑا کرے گی اور کہے گی تو نے سب کچھ کیا ہے اور جسم کہے گا کہ تو نے مجھے حکم دیا اس لئے میں نے برائی کی تو نے جس چیز کو اچھا بنا کر دکھایا میں نے وہی کیا اس لڑائی کے فیصلے کے لئے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو پھیجے گا جو کہے گا کہ تم دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اپاہج نے اندھے سے کہا میں نے ایک پھل دیکھا ہے اگر میں وہاں تک پہنچ نہیں سکتا پھر اندھے نے کہا تو میرے اوپر سوار ہو جا اور پھل توڑ لے چنانچہ اپاہج اندھے پر سوار ہو گیا اور اس نے پھلوں کو توڑ لیا یہ مثال دے کر فرشتہ روح اور جسم سے کہے گا بتاؤ ان دونوں آدمیوں میں سے کون شخص حد سے تجاوز کرنے والا ہے روح اور جسم کہیں گے کہ دونوں ہی برابر ہیں دونوں کا جرم برابر ہے اس پر فرشتہ کہے گا تم دونوں نے اپنی جانوں کو حکم دیا اور جسم روح کے لئے سواری کی طرح ہے اور روح اس پر سوار ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ روح اور جسم قیامت کے دن جھگڑا کریں گے جسم کہے گا میں تو خجور کے تنے کی طرح پڑا ہوا تھا اگر تو نہ ہوتی تو میں نہ ہاتھ ہلا سکتا نہ پاؤں روح کہے گی میں تو ایک ہوا تھی اگر جسم نہ ہوتا تو میں کچھ کرنے کی طاقت نہ رکھتی اس کے بعد فرشتہ آپ پاہچ اور اندھے کی مثال بیان فرما کر روح اور جسم دونوں کا شریف کار کر لیا جائے گا محترم عزیز دوستو یہ واقعات جو آپ کے سامنے بیان ہوتے ہیں جن کو ہم روز مرہ کی زندگیوں میں سنتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو خبردار کرتا ہے کہ اے لوگو مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تم دنیا جمع کرنے میں لگے ہو لیکن مرنے کے بعد تم سے تمہارے آمال کا حساب کتاب لیا جائے گا اے انسان مرنے کے بعد تمہارے آمال کے بارے میں تم سے سوال ہوگا قبر میں تم سے تمہارے آمال کے بارے میں پوچھا جائے گا لہٰذا اب اسے تیاری کر لو اور دنیا کے رنگینیوں میں کھو مت جاؤ لیکن ہم لوگ دنیا میں کھو چکے ہیں ہمارے آنکھوں پر لالچ اور دنیا کی پٹی بن چکی ہے ارے عزیز دوستو سوچئے سمجھئے اور عمل کیجئے میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے مجھے دیجئے اجازت زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظوں نگہبان ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے